اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹا پا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں رمضان کے مقدس دن اور رات مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں گزاریے عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں کانٹیک کریں عبدالعظیم فلائی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو سٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں نواب ملک صاحب کی گرفتاری کو لے کر اس پرائم نیوز میں میں ساری رپورٹ آپ کے ساتھ رکھوں گا مہترم نظام الدین صاحب جو قد آور نیتا ہے راشتوادی پارٹی کے ممبئی سے انہوں نے بھی ساری خبریں مجھے بھیجی ہے تو پرائم نیوز میں آج میں ساری چیزیں بتاؤں گا کہ نواب ملک کو گرفتار کیا گیا کیا اب منتری پد ان کا چلا جائے گا بی جے پی کیسے خوشیہ منا رہی ہے نواب ملک صاحب نے کن کن کا گیم لگایا تھا کیوں انہیں آخر گرفتار کیا گیا یہ ساری چیزیں آج آپ پانچ منٹ ضرور نکال کر پوری خبر کو دیکھئے گا جہاں نظرین پرائم نیوز میں بات کر لیتے ہیں قابینی وزیر نواب ملک صاحب کی گرفتاری کو لے کر گزش تکل جیسے ہی ای ڈی نے چھاپا مارا تو نظام الدین صاحب نے بقاعدہ پوری تفصیلات مجھے بتائی اور وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جیسے ہی ای ڈی نے چھاپا مارا تو کچھ گھنٹوں تک تو بقاعدہ پوچھتا چلتی رہی اور پھر شام ہوتے ہوتے خبریں آگئی کہ نواب ملک صاحب گرفتار ہو چکے ہیں جیسے ہی نواب ملک صاحب کی گرفتاری کی خبریں آئی میں آپ کو بتاؤں کہ پورے مہاراشت کی راجنیتی میں اور سیاست میں گویا کہ زلزلہ آ گیا ناندیڑ میں بھی نواب ملک صاحب کی گرفتاری کو لے کر زوردار انداز میں احتجاج ہوا مالگاؤں میں بھی مہترہ و عاصف شیخ صاحب کی قیادت میں زوردار انداز میں اندولن کیا گیا نواب ملک صاحب کی گرفتاری کو لے کر وہی پر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ممتہ بنرجی ممتہ دیدی نے بھی شرط پوار سے ڈائریکٹ باتچیت کی فون پر اور ان سی پی کا سپورٹ کرتے ہوئے ممتہ دیدی نے بھی بقاعدہ ای ڈی کی کاروائی کی نندہ کی مضمت کی آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے پورا معاملہ آپ کو شاید یہ یاد ہوگا کہ محترم شرط پوار نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب نواب ملک صاحب کو گھیرا جائے گا کیونکہ بی جے پی کی ابھی ایک ہی نیچ اور گھٹیاں حرکت چل رہی ہے کیندر سرکار کے طرف سے کہ جو بھی جو بھی بی جے پی کے خلاف بول رہا ہے لکھ رہا ہے یا اپوزیشن میں ہیں بی جے پی بلکل نیچ حرکت کر رہی ہے کہ سی بی آئی اور ای ڈی کا ناجائز استعمال کر رہی ہے جیان لوگ یہ کہہ رہے ہیں راستوادی پارٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ بلکل کیندر سرکار بی جے پی سرکار مودی سرکار بھاجبہ سرکار گھٹیا اور نیچ حرکت کر رہی ہے اور سرکاری جو ادارے ہیں سی بی آئی ای ڈی کا اس کا ناجائز استعمال کر رہی ہے لیکن بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ نواب ملک نے بھی کھول کر یہ کہہ دیا کہ تین مارچ تک میں ای ڈی کی کسٹڈی میں رہوں گا لیکن دروں گا نہیں جھکوں گا نہیں جیتوں گا لڑوں گا نواب ملک نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دروں گا نہیں میں نواب ہوں ملک ہوں نواب کے معنی تو آپ جانتے ہیں ملک کے معنی آپ نہیں جانتے ہوں گے تو سن لو میری زبان سے کہ ملک کے معنی ہے بادشاہ جی ہاں تو نواب ملک نے کہا کہ لڑوں گا ڈروں گا نہیں کیونکہ کوئی جھول میری زندگی میں نہیں ہے میری زندگی کھلی کتاب ہے اب جیسے ہی نواب ملک صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پھر اب بی جی پی کے لوگ خوشیہ منانے لگے یہاں تک کہ خبر خبر آ رہی ہے کہ نواب ملک کی گرفتاری کے بعد موہد کمبوچ نے تو خوشی میں تلوار لہرائی اب بی جی پی استفاہ کا ڈیمان کر رہی ہے کہ نواب ملک استفاہ دیں استفاہ دیں اور نہیں دیں گے تو ہم پھر احتجاج کریں گے اندولن کریں گے تو اب جناب میں آپ کو بتا دوں کہ نواب ملک کا منتری پد نہیں جائے گا مہاوکاس اگاڑی نے دوجی تھاکرے نے شرط پوار نے عجید پوار نے بقاعدہ ملاقات کی اور یہ تیع کر لیا تازہ ترین سیاسی صورتحال پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نواب ملک کا استفاہ نہیں لیا جائے گا اور نواب ملک بدستور منتری وزیر بنے رہیں گے لیکن شرط پوار نے بڑی بات کہ دی جس کو لے کر کافی چرچہ ہو رہی ہے کہ ابھی فیلحال ایک تو گھٹیا اور نیچ شرطت بی جے پی کے طرف سے چل رہی ہے کہ سی بی آئی اور ایڈی کو پیچھے لگا دو وہیں پر شرط پوار نے بڑی بات کہی ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اسے سیدھا دعوت ابراہیم سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اگر وہ راجنیتک دل سے تعلق رکھتا ہے تو پھر منی لانڈنگ اور سیدھا اسے دعوت ابراہیم سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اگر وہ کوئی عام سادہ مسلمان یا مذہبی دھرم گروہ ہوتا ہے تو اسے پھر انڈین مجاہدین لشکرے تیبا آئی ایس آئی کنیکشن تار بڑے گہرے نظر آئے تو یہ گھٹیا اور نیچ شرط فیلحال کیندر سرکار اور بی جے پی سرکار کی طرف سے شروع ہے لیکن تازہ ترین سیاسی صورتحال بتا رہی ہے کہ نباب ملک جو ہے وہ جھکنے والے کا نام نباب ملک نہیں ہے درجانے والے کا نام نباب ملک نہیں ہے اور اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اب اپوزیشن یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب گجرات میں چھ ہزار کروڑ روپیہ کا کوئلہ گھوٹالہ سامنے آ گیا ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ اڈانی کے پورٹ پر ہزاروں کروڑ کی ہیروئین اور منشیات اور نشے کی چیزیں ملی تھی تو اب بی جے پی ہار رہی ہے یو پی بھی ہاتھ سے جا رہا ہے اور یہ بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے چھ ہزار کروڑ روپیہ کا گھوٹالہ سامنے آیا ہے تو اب ایسے اصل مددوں سے دھیان ہٹانے کے لیے اپنی دلال اور اپنی رکھیل میڈیا کو مددہ دینا ضروری تھا اس لیے نواب ملک کا مددہ دے دیا گیا اور لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بقاعدت تیہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ہماری پول کھل رہی ہے تو اس وقت کس کو اٹھانا ہے ہماری پول پھر اگر کوئی سامنے آ گئی ہماری اور کوئی گھٹی آرکس سامنے آ گئی یا پھر ہمارا کوئی گھوٹالہ کرپشن سامنے آ گیا تو پھر کس کو اٹھانا ہے تو شرط پوار نے تو پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ نواب ملک کبھی وقت دیکھ کر نمبر لگایا جائے گا یعنی شرط پوار سمجھ گئے تھے کہ نواب ملک نے سمیر وان کھڑے سے لے کر جتنے پلے ہیں ایک اکر کے نواب ملک سب کی پول کھول رہے ہیں تو اب ایڈی اور سی بی آئی نواب ملک کے پیچھے لگائی جائے گی اور وقت بھی تیہ رہتا ہے کہ جیسے بی جی پی کا کوئی بڑا کانڈ آیا تو فوراں ادھر سے کوئی ایسا کانڈ کر دو کہ اپنے رکھل میڈیا دلال میڈیا کو اس کے پیچھے لگا دو اور اصل مدے سے دھیان ہٹا دو تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں گجرات میں بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے اس لیے اب اس کو چھ ہزار کرو کا کوئلہ گھوٹالہ ہے تو اس کو چھپانے کے لیے اب نواب ملک کو اچھال دیا گیا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں نواب ملک نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جھکیں گا نا اس سالہ نواب ملک نے بھی کہہ دیا کہ نہ جھکوں گا نہ ڈروں گا نہ پیچھے ہٹوں گا مقابلہ کروں گا پیچھے ہٹنے والے اور ڈرنے والے کا نام نواب ملک نہیں ہے لیکن اتنی تو بات کلیر ہو گئی ہے شرط جی پوار کے جملے سے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اسے دعوت ابراہیم سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اگر کوئی دھرم گروہ اگر آ رہا تو پھر وہ انڈین بجاہی دن لشت کرتا ہے بھائے ایسے پوری تنظیمیں زندہ ہیں لیکن خیر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور ملک کی ہی ملک کی ہی تباہی ہو رہی ہے اس لیے اب لوگ سمجھ گئے ہیں اندبقت بھی سمجھ گئے ہیں گوبر بقت بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ سب گھٹیا اور نیچ سازیشیں ہیں لیکن ان سازیشوں سے نقصان اگر ہوتا ہے تو اس پیارے ملک بھارت کا ہوتا ہے